پرائیوٹ اسکول کے اساتذہ اور بچوں کا احتجاجی مظاہرہ اور ریلی ڈیرہ اللہ یار پرائیوٹ اسکولز ایسوسییشن جعفر آباد کی جانب سے تعلیمی اداروں کی بندش کی حکومتی فیصلے کے خلاف ریلی ڈسٹرکٹ پریس کلب جعفر آباد ڈیرہ اللہ یار کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا حکومتی تعلیم دچمنی پالیسی کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کریں گے منتظمین پرائیوٹ اسکولز جعفر آباد کا مظاہرے سیخ کتاب 23 نومبر پہ ہونے والی پریس کانفرنس میں حکومت پاکستان کی جانب سے 26 نومبر سے تمام دعلم اداروں کو دس جنوائی تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کو تمام پرائیوٹ ادارے زلہ جعفر آباد نصیر آباد کے پاکستان کی لیول پر تمام پرائیوٹ اداروں نے مسترد کیا ہے اسی لیے ہم نے یہ آج کا دھرنا دیا ہے یہ رینی نکالی ہے تعلیم کے حق کے لیے بچوں کا پہلے ہی سات مہاں کا وقت ایک لمبا وقت ضائع ہو چکا ہے اور مزید ہم اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں تاکہ بچے اپنے علم و تعلیم سے جھڑے رہے ہیں مختلف پرائیوٹ اسکولز کے سیکڑوں بچوں اور اساتذہ احتجاجی مظاہرے میں شریک تھے کیوں ہے ہم اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت بھی حل کچھ کر سکتے ہیں بچوں کے ہاتھوں میں پلے کارٹ تھے جن پر حکومتی تعلیم دشمنی پالسی کے خلاف نعرے درس تھے